میں اپنے اس مسجد میں آنے والے مہمانانِ گرامی محترم جناب صاحب زادہ عدریس یزدانی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اسی طرح مظفر کالونی جامع مسجد رحمان سے کاری عبدالقدور صاحب اور عبید الرحمان نصار صاحب ڈاکٹر عبدالغفار ماجز صاحب جو کہ سابقہ اس مسجد کے خطیب و امام ہے اور اسی طرح سبیشل برانج سے تشریف لانے والے چودری سرفراہ صاحب اور حافظ محمد عبرار سلفی صاحب سرگودہ روڑ سے حضرت مولانا کاری محمد عویس کرنی صاحب رضابات سے اور جامع مسجد اکسا اہل حدیث سے کاری زفر اکبال صاحب اور جامع مسجد بلال اہل حدیث مجہد آباد سے کاری احسان اللہ صاحب اور جامع مسجد ریاض الجنہ گلچن حرم سے مولانا کاری فاروق محمد عبداللہ صاحب اور اسی طرح فاروق ٹون سے حکیم عبدالمجید عدل صاحب اور مولانا عبدالوہد دانش نگروی صاحب اور اسی طرح سمندری سے تشریف لانے والے حفیظ اللہ صاحب اور سمندری تحصیل کے ناظمِ اعلیٰ ڈاکٹر ایوب صاحب اور اسی طرح جامعہ مسجد اقصہ اہل حدیث نصار کلونی کے صدر تنویر عحمد تنویر صاحب اور اسی طرح پیغام ٹی وی کے بیوروچیف سٹی فیصلباد کے مولانا ابو بکر جمیل صاحب جو کہ مرکدی جمعیت اہل حدیث سٹی کے ناظمیالہ بھی ہیں اور اسی طرح ممبر امن کمیٹی حلقہ ابن تیمیہ محترم ریاض بڑھ صاحب اسی طرح مکی مسجد سے حاجی عزیز الرحمان صاحب اور قرآن و سننہ مومیٹ سے تشریف لانے والے میرے بھائی محترم امین فروکی صاحب اور قرآن و سننہ کے چیرمین آسم بخاری صاحب اور اسی طرح دیگر تشریف لانے والے میں معزز مہمانانِ گرامیِ قدر کو خوش آمدید اور آہلن سہلن ورحبہ کہتا ہوں اور جتنے بھی مہمان دور دراز سے سب تشریف لے کے آئے میں ان کا دل کی اتا گہریوں سے شکریہ دا کرتا ہوں دعا فرمانا اللہ پاک اس مسجد کو بنانے والے حاجی عبدالگفار صاحب اور آج کی اس کانفرنس کے محتمم اور خصوصی قابض کرنے والے ٹھیکے دار مرزا اکرام صاحب اللہ پاک ان کی عمروں کو دراز فرمائے اللہ پاک ان کو دندگنی اور راجدگنی ترقی عطا فرمائے تو محترم حضرات پروگرام کچھ شیڈول اس طرح ہے کہ میں حمدونات کے لئے دعوت دوں گا ہمارے معزز مہوان کاموکی سے آنے والے عبدالوحاب صدیقی صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے مخصوص انداز میں حمدونات بیان فرمائے ان کے بعد شیر اسلام حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب کا خطاب ہوگا اور ان کے متصل بعد حضرت مولانا کاری محمد اسمائل عطیق صاحب کا خطاب ہوگا حمدونات کے لئے تشریف لکے ہے محترم عبدالوحاب صدیقی صاحب آف کاموکی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسوری صاحب جلوہ فرود نے اور شیر اہل حدیث للکار اہل حدیث کاری اسمائل عطیق صاحبی تشریف فرمانے جماعت عظیم نات خان میری مراد محسن ناک کاری امجہ جوہ صدیقی صاحب جلوہ فرود نے تھوڑا یہ بیداری دا ثبوت دیو اپنا سجاد جو کہ ایمان داری نے کہنا سارے پڑو اللہ اکبر کوئی آجائے کوئی آجائے طلب سے تو بٹھا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی اس کو بھی دوا دیتے ہیں ارے دشمنی آجائے تو چاندر بھی بچھا دیتے ہیں میرے بھئی عبداللہ یاسن کے سوز اللہ باقی نظی عمر دران خورمائے قبو امیر میاں صاحب دیگر رمائے کرام ماشاءالہ ساری میں تعلق قبول میں سیڈی سینٹر والے پھر میں کیوں نہ شارٹ کٹ گل کرتا جاؤں لکھن دشمن بی تاریفہ لیاکت اے ہو جائی ہو وے لکھن دشمن بھی تاریفہ لیاکت اے ہو جائی ہو وے پیغمبر مکت دی ہو ول امامت اے ہو جائی ہو وے لکھن دشمن بی تاریفہ لیاکت اے ہو جائی ہو وے بی تاریفہ لیاکت اے ہو جائی ہو وے موسیقی راکت اے ہو جائی ہو وے کٹن راتا موسیقی رہو لیتے کھلوٹیاں پیر سج جاول کٹن راتا موسیقی رہو لیاکت اے ہلوТیاں پیر سج جاول خدا Schrستان آنکھیں نہ جاگتنا خدا آنکھیں نہ جاگتنا عبادت ہو جائی ہوئے اللہ باب دل رکھا دی عمرت راسمہ ہے کب وہ آنکھیں لکھن دشمن بی تاریفہ لیاقت اے ہو جائی ہوئے جیڑے کنڈے سٹن راویچ ہونا دیاں گھٹیڑیاں چاہے جیڑے کنڈے سٹن راویچ ہونا دیاں گھٹیڑیاں چاہے دعاوانال بخشاہے لیاقت اے ہو جائی ہوئے گالے چھتی بگا دنیاں فیصلہ بہا دے رہاں نالیاں سجیوں کھپیوں اہو نالیاں کملی والے دیا پروانیاں صحابہ اکرام دیا دیوانیاں جنوں جنوں اللہ دے اللہ دے محبوب دی ناتنا پیارے اچھی قوے سبحان اللہ لکھن دشمن بھی تاریفہ لیاقت اے ہو جائی ہوئے پیغمبر مکت دی ہوور امامت اے ہو جائی ہوئے دربارے رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نات نبی ہوگی اب بکر و مر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے حسنین کے نانا کی جب بز مسجی ہوگی دربارے رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی امتہائی توجہ ترجملا گل مقدم کوا آقا ہے کمر لوگو اصحاب ستارے ہیں آقا ہے کمر لوگو اصحاب ستارے ہیں اس چاند کی ہر جانب داروں کی لڑی ہوگی مدینے میں جائیں گے تھندک دل کو پوچھائیں گے جب گمبد خضرہ پہ میری نظر پڑی ہوگی دربارے رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نہ آتے نبی ہوگی ترجماتل آ جانب دربارے رسالت کی جب جيور with ترجماتل centr Aggang جیرے Brid owns جیرےries جیرے格